السلام علیکم میں ہوں رباب جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اصلی خبر میں در باب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے پاکستانی شو بیز انڈسٹری کے ایک بہت بڑے نام نے ایک بڑا ہی اہم اعلان کر دیا ہے اور اس اعلان کا تعلق کسی بھی طور شو بیز انڈسٹری سے یعنی ڈرامے سے یا فلم سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ہے سیاست سے اب کس شخصیت کی جانب سے اور کیا اعلان کیا گیا اس ویڈیو میں ساری ڈیٹی مقید بھی کرتے ہیں اور ابھی میں اس ویڈیو میں ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں اگر آپ چینل پڑھنے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ تمام ویڈیوز انفرمیشن نوٹفیکشنز اور الٹس آپ کا فوری اور بروقت پہنچتے رہیں آپ سب کے علم ہے کہ آٹھ فروری کو جب انتخابات ہوئے تو اس بار الیکشنز میں شو بیز انڈسٹری کے لوگوں نے یعنی موویز سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے پھر ڈ مختلف پولٹیکل پارٹیز اپنی اپنی کیمپین رن کر رہی تھی تو اس وقت بھی بہت سارے لوگ کو ہم نے دیکھا پاکستان طریقہ انصاف کو سپورٹ کرتے ہوئے امران خان کی سپورٹ میں لوگوں نے اپنے اسٹیٹس لگائے مختلف اپنے پوسٹ کیے گئی باتوں کو اور مختلف طریقوں سے انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ امران خان کو لوگ ووٹ دینے جا رہے ہیں انہیں یومنہ زہدی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بڑا واضح ان کا موقع دیکھا ہم نے بشرا انصاری کو بات کرتے ہوئے دیکھا خلیل اور امران کمر کی رائے ہم مختلف ان کے ٹوئیٹس کے ذریعے اور ان سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے سامنے آتی رہتی ہے مونیب بٹیں پھر ایک طویل فیرست ہے ایسے آرٹس کی جو کہ پاکستان طریقہ انصاف کو اور امران خان کو سپورٹ کرتے ہیں اور سیلیکشن میں انہوں نے اپنے طور پر ووٹ دیا بھی اور ان کو سپورٹ بھی کیا لیکن پھر الیکشن کے بعد جو کچھ ہوا بھی ریزلٹس کے معاملے کو لے کر جس ط کو پر ہوگی اور ان کا ایک کہنا ہے کہ ظاہر ہے ان کا منڈیٹ چرائے گیا بہت بڑی تعداد میں ان کی سیٹس کو ان سے چھین لیا گیا تو اب ان کے اس موقع کو بھی جو پاکستان کی اس وقت آرٹس برادری ہے جو شو بیز انڈسٹری ہے وہ بڑی حد تک سپورٹ کر رہی ہے اور ہم مختلف آرٹسٹوں کے اس سلسلے میں بھی نہ صرف ویڈیوز دیکھ رہے ہیں بلکہ مختلف تحریریں بھی دیکھ رہے ہیں مختلف خیالات بھی لوگ اپنے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر و اعلان کر دیا ہے بڑے مشہور و معروف رائٹر بھی ہیں ڈریکٹر بھی ہیں ایکٹنگ بھی کر چکے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب جب بھی آئندہ الیکشن ہوں گے وہ چاہے ابھی فوری طور پر کچھ مہینوں کے بعد ہوں یا پھر وہ اسمبلی اپنی مدد پوری کرے نئی حکومت آئے اور پھر وہ پانچ سال بعد ہوں جب بھی ہوں گے یعنی اس سال ہوتے ہیں یا اگلے سال ہوتے ہیں پانچ سال بعد ہوتے ہیں تو خلیل و ریمان کمر کا یہ کہنا ہے کہ میں الیکشن میں حصہ لوں گا اور ظاہ ہے جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں الیکشن میں حصہ لوں گا تو یہ بڑا ہی سادہ ہے اور یہ بڑا ہی سمجھنے میں آسان ہے کہ وہ کس سیاسی جماعت کی نمائندگی کریں گے کس سیاسی جماعت کو ریپریزنٹ کریں گے ظاہر ہے کہ ان کے جب ہم ٹویٹز دیکھتے ہیں یا ان کی پوسٹ دیکھتے ہیں تو بہلا واضح میسج ملتا ہے کہ وہ عمران خان کے بڑے چاہنے والے ہیں ان کے پسند کرنے والے ہیں ان کے فالوئر ہیں تو یقینی طور پر وہ مستقبل میں پاکستان طریقہ انصاف سے ہی الیکشن لڑیں گے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اب انڈسٹری کی حد تک یعنی شوپیز انڈسٹری کا تو وہ ایک بڑا نام ہے ایک بڑے رائٹر ہیں ایک بڑے ڈریکٹر ہیں لوگ ان کے ڈرامو میں کام کرنا ہے پسند کرتے ہیں ازاز سمجھتے ہیں لوگ ان کی موویز میں کام کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے لکھی ہوتی ہے اور اپنی موویز اور ڈرامو کی جو کاسٹنگ ہے اس میں ان کا بڑا رول ہوتا ہے ایک 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 ایکٹر کو وہ خود کاسٹ کرتے ہیں اور ہر ہر لحاظ سے ان کی بڑی باریک بینی کے ساتھ پورے معاملات پر فوکس ہوتا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب وہ اس سیاسی میدان میں قدم رکھیں گے تو کتنی کامیابی ان کو ملتی ہے جس طرح لوگ ان کے کام کو پسند کرتے ہیں شوپیز انڈسٹری میں ڈرامو میں موویز میں کیا اسی طرح سے سیاسی میدان میں قدم رکھنے کے بعد بھی انہیں لوگوں کی پذیرائی حاصل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اور ظاہر ہے کہ اس وقت جو ایک سسٹم پاکستان میں موجود ہے بہت سارے لوگ اس سسٹم سے تن آ چکے ہیں پریشان ہو چکے ہیں تو اس کے لیے لوگ پھر دو طرح کے آپشنز لوگ کے پاس ہوتے ہیں کہ یا تو وہ یہاں سے نکل جائیں پاکستان چھوڑ کر چلے جائیں جس طرح ہم نے پچھلے چند ایک سال میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جاتے ہوئے دیکھے بھی یا پھر خلیل رومان کمر کی طرح لوگ آئیں میدان میں اور الیکشن لڑیں کانٹیس کریں اور جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہوتی ہیں ان کو جا کر گراؤنڈ پر ایکسپیرینس کریں اور پھر خود اس نظام کی بہت کرنے کی کوشش کریں تو خلیل رومان کمر کے اس بیان پر ان کے اس سٹیپ پر آپ لوگ کی کیا رائے ضرور اپنے اپنی کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کے ذریعے آگا کیجئے گا اور اگر خلیل رومان کمر الیکشن میں حصہ لیتے ہیں تو کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے فتح حاصل کر پائیں گے یا پھر انہیں شکست ہوگی اس بارے میں بھی اگر چاہیں تو اپنی رائے دیجئے گا آنے والی ویڈیوز میں پھر آپ سے مزید بات ہوگی اجازت دیجئے اللہ پاکستان تحریکم